اسلام علیکم نیوز پلیس کے ساتھ میں ہوں ارشد علی نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر دالت کے جھوٹے نشے میں ہو چور غریبوں کی دنیا سے رہتے ہو دور اجی ایک دن ایسا آئے گا جب ناٹی میں سب مل جائے گا وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی کی جانب سے وفاقی وزیر خزانہ ساگدار کے رخصت اور ذمہ داریاں واپس لینے جانے کے لیے دو الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیئے تاہم انہیں ودستور وفاقی وزیر کے حیثیت سے سرکاری مراعات اور وفاقی کابینہ میں شریک رکھا گیا ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اسحاگدار سے وزارت خزانہ کی ذمہ داریاں واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی نے وزارت خزانہ کا بھی باقاعدہ اضافی چارج سمحل لیا اعتصاب عدالت کے جانب سے اسحاگدار کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا جانے کے ساتھ اسحاگدار کو مفرور اور اشتہاری ملزم بھی خرار دیا جا چکا ہے اسلام آباد فراز آباد انٹرچینج پر مذہبی جماعت کی جانب سے دیا جانے والا دھرنا تحال جاری ربا ہفتے سپریم کورٹ کی جانب سے اسخود نوٹس لی جانے کے بعد وزارت داخلہ اور وزارت دفاع نے جوابات عدالت عزمہ میں پیش کر دیئے جب دلیل کی بنیاد ہی ختم ہو جائے تو ڈنڈے زور پر ڈنڈے کے زور پر صحیح بات اچھی نہیں لگتی جسٹس قاضی فائز ایزا کے ریمارکس ادارو کے احترام کے عالم آئین کے خلاف فیصلوں پر تو سوال اٹھیں گے ماورائے آئین قدم اٹھائیں گے تو حساب دینا پڑے گا سازش کرنے والے عوام کے سامنے سر جھکا دیں گے تو ملک کے لیے بہتر ہوگا وزب بتائے گا نواز شریف کا اقدام پاکستان کی بہتری کے لیے تھا نہ اہل وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کا میڈیا ٹاک میں ظار خیال ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا بڑا بیان کہتے ہیں عدلیہ اور فوج کمزور ہو تو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں اداروں کے خلاف بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے فوج اداروں میں تصادم نہیں چاہتی ملک کے اندر جو بھی ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم آئین کی سر بلندی کے لیے کام کرتے رہیں گے ملک سب سے پہلے لوگ بعد میں ہے چار سدہ پولیس نے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا تحصیل شب قدر میں سبحان مور کے قریب قبرستان میں زیر زمین چھپایا گیا گولہ بارود اور اسلحہ برامت کر لیا گیا پولیس کے مطابق پانچ دہشتگردوں کو بھی گریفتار کیا گیا ہے جبکہ برامت شدہ اسلحہ اور گولہ بارود میں دس دستی بم سات مارٹر گولے تیرہ ڈیٹونیٹرز پانچ ریموٹ کنٹرول ریسیورز اور چالیس کلو بارودی مواد اور آئی ڈی بھی شامل ہے پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے مگر بدقسمتی سے نواز شریف نظریہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے نواز شریف مفاد پرست ہے اور جمہوریت کے خلاف ہر سازش میں شامل رہے ہیں گلشتہ تیس سالز میں جمہوریت کے خلاف جو بھی سازش ہوئی اس میں میاں صاحب شامل رہے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تین ماہ میں نون لیگ کی جانب سے نواز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات کرانے کی چار بار کوشش چاروں بار آصف زرداری کا نواز شریف سے ملاقات کرنے سے انکار آصف زرداری کہتے ہیں نواز شریف سے ملنا یا ہاتھ ملانا خارج ازمکان ہے صرف اپنی ذات کے لیے نواز شریف کو میساق جمہوریت یاد آ جاتا ہے پنجاب حکومت نے عوامی خدمت کے دعوے نہیں عملی اقدامات کیے صوبے بھر میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے خوشحالی کا دور شروع ہوگا تبدیلے کے دعویداروں نے مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا دھرنوں اور منفی سیاست میں قوم کا قیمتی وقت برباد کیا لاہور میں وزیرالہ پنجاب شہباد شریف کی میڈیا سے گفتگو پینامہ سکینڈل میں شامل تمام افراد کا احتساب چاہتے ہیں قابل اتمنان بات ہے کہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا احتساب کے بغیر ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا بلا تفریق سب کا احتساب ہونا چاہیے اور کسی سے امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے جماعت اسلامی ملک کو کرپ مافیا سے انجات دلائے گی سپریم کورٹ کے باہر امیر جماعت اسلامی سراج الحقی میڈیا سے گفتگو وزیرعظم شاہد خاکان عباسی ستائیس نومبر کو سعودی عرب روانہ ہوں گے دورہ سعودی عرب کے موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار بھی ہمراہ ہوں گے پاکستان کے سیویل اور اسکری قیادت ولی اہد محمد بن سلمان سمیت دیگر اہم حکام سے ملاقاتے کریں گے سعودی عرب کے دورے کے بعد وزیرعظم شاہد خاکان عباسی روس روانہ ہوں گے سانہا بلدیا کیس میں بڑی پیش رفت فیکٹری جلانے میں ملوث مرکزی ملزم رحمان بھولا کا حلفی اعترافی بیان عدالت میں جمع کر دیا گیا رحمان بھولا اپنے حلفی بیان میں کہتا ہے قتل و غارت ایمکیو ایم کی پالیسی کی تحت کیا احمد صدیقی نے اہم تاسک کے لیے بلدیا کا سیکٹر انچارج بنایا ایم کی ایم پر الزام نہ آئے اس لیے رحم صدیقی نے فیکٹری مالکان پر مقدمہ درج کر دیا کراچی آپریشن میں رینجرز کا ایک اور ایکشن شہر کے مختلف علاقوں میں رینجرز کی چھاپا مار کارواریوں میں چار منشیات فروش گریفتار ملزمان کے قبضے سے قیر قانونی اسلاح اور منشیات برامت کر لی گئی گلبرگ کے علاقے سے بھتہ خوری میں ملوث ایم کی ایم لندن کا اقبال نامی کارکن بھی حراست میں لے لیا گیا سپریم کورٹ بار کی سابق صدر آسمت جانگیر کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں نواز شریف کے پارٹی صدر بننے سے عوام کی جیت ہوئی جمہوری قوتوں کو اکھٹے ہونا چاہیے تھا مگر افسوس کے جمہوری قوتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا وزیر قانون کو عدیر سے ہٹانے کا کوئی جواز نہیں کن کو یہ لوگ کہیں گے کہ وزیر قانون کو پھانسی دی جائے نا اہل وزیراعظم نواز شریف جمہوریت کے نام پر کلنگ کا ٹیکہ ہے دو ہزار اٹھارہ میں لیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہا حکومت منصوبہ بندی سے حالات خراب کر رہی ہے جس کو انٹرپول سے آنا چاہیے وہ پروٹوکول سے آ رہا ہے میاں صاحب کی نا اہلی ججوں کا نہیں اللہ کا فیصلہ تھا یہ بٹوے والے چور نہیں قومی جیب تراش ہیں سربراہ عوامی مسلم لیق شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بھارت ہاتھ ملتا رہ گیا حافظ سعید کی رہائی کا حکم نامہ آ گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نظربندی کی حکومتی درخواست مسترد سربراہ جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید کو رہا کر دیا گیا حافظ سعید رہائی کے بعد اپنے ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں ایک بار پھر ہندوستان کو مرچے لگ گئی ہے میں کشمیر کا کیس لڑا رہا ہوں جلد کشمیر بھی آزاد ہوگا شام میں خانہ جنگی کے خاتمے اور قیام آمن کے لیے روس، ترکی اور اینار، ایران اور سیرین پیپلز کانگریس کے نقاط پر متفق روس کے شہر سوچی میں روسی صدر، ولادی امیر پیوٹن، ترک صدر رجب قیب اردگان اور ایرانی صدر حسن روحانی کے درمیان اہم ملاقات ملاقات کا مقصد خانہ جنگی کے شکار ملک شام میں وسیع پیمانے پر مذاکرات کا آگاز کرنا تھا ملک بھر میں بارہ ربیل اول کے حوالے سے تیاریاں اروج پر مبارک ترین امہات میں سندھ حکومت بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار بارہ ربیل اول کے دن سندھ اسمبلی میں محفل ملاد کا انعقاد کا فیصلہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب میں سپیکر سندھ اسمبلی سمیت تمام ارکان شریک ہوں گے یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا جب سندھ اسمبلی میں بارہ ربیل اول کی محفل سجائی جائے گی اکیلی نہ جانا ہمیں چھوڑ کر رومانوی ہیرو وحید مراد نے اپنی فنی صلاحیتوں سے پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا چوکلیٹی ہیرو کی چونتیسویں برسی پر مددہ ان کی یادیں تازہ کر رہے ہیں وحید مراد نے سارٹ کی دہائی میں بطور پروڈیوسر فلم دنیا میں قدم رکھا اور پھر فلم دنیا کے کامیاب ترین ہیرو بن گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز پلس یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز پلس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ہمارے ساتھ رہیے گا